بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلامej علیہ وسلم نے سب سے پہلے اپنے گھر والوں اور قریبی دوستوں کو اسلام کی دعوت دی عورتوں میں سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بی بی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ ایمان لائی بچوں میں حضرت علی رضی اللہ عنہ جن کی عمر اس وقت 10 سال تھی ایمان لے آئے مردوں میں سب سے پہلے حضرت عبو بکر صدیق جو عرصہ صلی اللہ عنہ قریبی ساتھی تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت پر فوراً ایمان لے آئے حضرت زید بن حریص رضی اللہ تعالی عنہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ازاد کردہ غلام تھے فوراً ایمان لے آئے یہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اچھی طرح سے جانتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کے دنمیان ہی جوان ہوئے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت اور کردار کی کوئی بات ان سے پوشیدہ نہیں تھی یہ سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک کچھ انسان سمجھتے تھے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا پیشہ تجارت تھا آپ رضی اللہ عنہ راست بازی ایمانداری اقل مندی شرافت اور اچھا اخلاق کی وجہ سے مشہور تھے والدین نے آپ رضی اللہ عنہ کا نام عبدالکعبہ کا بندہ رکھا تھا جب آپ رضی اللہ عنہ اسلام لائے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کا نام عبداللہ رکھا یعنی اللہ کا بندہ مکہ کے لوگ نہ صریفہ رضی اللہ عنہ پر اعتماد کرتے تھے بلکہ آپ کا بہت احترام بھی کرتے تھے آپ رضی اللہ عنہ کی کوششوں سے کچھ اہم لوگوں نے اسلام قبول کر لیا تھا ان میں حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ حضرت سعد رضی اللہ عنہ بن ابی وقاس رضی اللہ عنہ حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ اور حضرت زبیر رضی اللہ عنہ شامل ہیں ان سب نے اپنے زیری اثر لوگوں کو اسلام کی دعوت دی جس کے نتیجے میں کافی لوگ مسلمان ہو گئے جیسے حضرت عبداللہ بن مسود رضی اللہ عنہ حضرت عثمان بن مزعون رضی اللہ عنہ حضرت عمر بن یاسر رضی اللہ عنہ حضرت سعید بن زید رضی اللہ عنہ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ حضرت عرقم رضی اللہ عنہ حضرت سحیب رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت خباب رضی اللہ تعالی عنہ کے نام قابل زکر ہے اس کے ساتھ مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ